ہماری نیلی زمین پر پانچ بار ایسا وقت گزر چکا ہے جب اس پر برف ہی برف اور سخت سردی کا موسم رہا تھا۔ ایسے پیریڈز کو، ادوار کو آئیس ایجز یا برفانی دور کہا جاتا ہے۔ ان آئیس ایجز کا وقت سینکڑوں اور ہزاروں برس پر محیط ہوتا تھا۔ ہماری زمین پر آخری آئیس ایج بھی کئی ہزار سال تک قائم رہی۔ اس آخری برفانی دور کا انسان غاروں میں رہتا تھا اور شکار کے لیے ٹولیوں میں باہر نکلتا تھا۔ اس آخری آئیس ایج کے دوران تقریباً بیس سے پچیس ہزار سال پہلے سائیبیریا سے ایک شکاری ٹولی شکار کی تلاش میں نکلی۔ ادھر ادھر دیکھتے جھاڑیوں اور چٹانوں کی کھاؤں میں کریدتے ہوئے یہ ٹولی کسی وقت بھٹک گئی اور ایک ایسے راستے پر چل نکلی جو انہیں انجانے میں ایک نئی دنیا میں لے جا رہا تھا۔ یہ شکاری ٹولی بلکل نہیں جانتی تھی کہ جس برفزار پر وہ گرتے، فسلتے، سنبھلتے، چلے جا رہے ہیں دراصل دو عظیم برعازموں کے درمیان ایک عارضی سا، مختصر سا راستہ ہے۔ یہ راستہ محض اس لیے اُبھر آیا تھا کہ برفانی دور میں آئیس ایج میں سمندروں کے جم جانے سے، فریز ہو جانے سے ان میں پانی کی سطح بہت نیچے چلی گئی تھی۔ سمندروں میں جگہ جگہ ٹیلے، چھوٹے بڑے جزیرے اور جزیروں کے درمیان راستے اُبھر آئے تھے۔ یہ بھی ایک ایسا ہی راستہ تھا۔ یہ شکاری ٹولی اپنے ساتھ پرانی دنیا کے جینز لیے اس تنگ راستے کو کروز کر کے نئی دنیا میں آن بسی اور پھر یہیں کی ہو کر رہ گئی۔ گیارہ ہزار سال پہلے ہماری زمین پر یہ آخری آئیس ایج ختم ہوئی۔ سمندروں کی سطح پھر بلند ہوئی اور وہ تنگ سا خوشک راستہ پھر گہرے پانیوں میں ڈوب گیا وہی راستہ جسے کراس کر کے یہ شکاری ٹولی نئی دنیا میں آئی تھی۔ یوں پرانی دنیا اور نئی دنیا کے درمیان زمینی راستہ کٹ گیا، رابطہ ختم ہو گیا۔ اس جگہ کو ہم بیرنگ سٹریٹ کہتے ہیں۔ اسی سٹریٹ یا آبنائے میں ایک مقام ایسا بھی ہے جہاں سے نئی دنیا اور پرانی دنیا میں فاصلہ صرف پچاسی کلومیٹر ہے۔ لیکن اس پچاسی کلومیٹر کے مختصر سے فاصلے کو تیہ کرنے میں پرانی دنیا کے انسان کو ساڑھے دس ہزار سال لگ گئے۔ نئی دنیا میں یہ ہزاروں سال کیسے تھے، یہ دنیا کس نے اور کیسے دریافت کی، یہاں کے اصل بادسیوں کے ساتھ کیا ہوا اور یہاں کا ایک ملک آج دنیا کی سپر پاور کیسے بن گیا۔ میں ہوں فیصل وڑائچ اور دیکھو سنو جانو میں ہم آپ کو اسی گمشودہ زمین کی کہانی دا ہسٹری آف امریکہ دکھا رہے ہیں۔ نئی دنیا میں جانے والے لوگ، وہ شکاری ٹولی صدیوں اور ہزاروں برس میں اس بہت ہی بڑے خشکی کے ٹکڑے میں پھیلتے چلے گئے۔ ان لوگوں نے عظیم تہذیبوں کی بنیاد بھی رکھی اور بے شمار چھوٹے بڑے جزائر میں پرامن بستیاں بھی قائم کیں۔ آپ اس نقشے کو ذرا دیکھیں۔ یہ اس نئی دنیا یعنی برعظم امریکہ کا بہت ہی قدیم نقشہ ہے۔ جس جگہ آج میکسیکو ہے وہاں اس جگہ پر ایک عظیم سلطنت ایزٹیک امپائر ہوا کرتی تھی۔ تقریباً دو لاکھ مربع کلومیٹر سے زیادہ رقبے پر پھیلی اس امپائر میں پانچ سو کے لگ بھگ ریاستیں شامل تھیں اور یہاں ساٹھ لاکھ انسان رہتے تھے۔ ایزٹیک امپائر کے جنوب میں ساؤتھ میں نیچے کی طرف اس جگہ تک کا علاقہ مایا سیوالیزیشن کا گڑھ تھا۔ یہ تہذیب تقریباً چار ہزار برس پرانی تھی۔ آرٹ اور کلچر میں اس نے بہت نام پیدا کیا تھا۔ مایا کے بعد یہاں ایک بہت بڑی تہذیب بہت بڑی سیوالیزیشن انکا امپائر کی صورت میں موجود تھی۔ یہ امپائر آج کل کے حساب سے دیکھیں تو امریکی ملک ایکواڈور سے شروع ہو کر چلی اور ارجنٹائن کے علاقوں تک پھیلی ہوئی تھی۔ انکا سلطنت کی آبادی تقریباً ایک کروڑ بیس لاکھ تھی۔ ان تین بڑی تہذیبوں کے علاوہ اوپر نیچے اس پورے برعظم میں بہت سی چھوٹی بڑی آبادیاں بھی تھیں۔ ویسٹن ڈیز کے جزائر میں آرواک نسل کے لوگ آباد تھے۔ اسی طرح پورے امریکہ میں کینیڈا سے لے کر برازیل اور ارجنٹائن تک جگہ جگہ مختلف نیٹیو مقامی امریکی قبائل آباد تھے۔ یہ زیادہ تر چھوٹی چھوٹی بستیوں یا آپ انہیں دیہات کہہ سکتے ہیں ان میں رہتے تھے۔ مکعی ان کی منپسند خوراک تھی جسے وہ بڑے پیمانے پر اگاتے تھے۔ مکعی پسند کرنے والے یہ نئی دنیا کے لوگ کروڑوں میں تھے۔ اسی وقت پرانی دنیا میں بھی پانچ کروڑ کے لگ بھگ لوگ آباد تھے۔ لیکن یہ دونوں طرف کے لوگ کروڑوں لوگ ایک دوسرے سے بلکل نہ واقف تھے۔ بلکہ ان کے لیے تو کوئی اور دنیا ایگزسٹ ہی نہیں کرتی تھی نہ کہانیوں میں نہ کسی نقشے پر اور نہ کسی کی یادداشت میں۔ کیونکہ دونوں کا رابطہ گیارہ ہزار سال پہلے سے کٹ چکا تھا۔ ہاں ایسا ضرور ہے کہ کچھ کہانیاں ہیں جن کے مطابق پرانی دنیا سے چند بھولے بھٹکے لوگ غلطی سے کبھی کبھار نئی دنیا کے جزائر تک پہنچ گئے تھے۔ اور ان میں کچھ لوگوں نے اس بارے میں لکھا بھی۔ تیسری صدی یعنی آج سے کوئی سترہ سو سیونٹین ہنڈرڈ یئرز پہلے کی چائنیز شاعری میں ایک دور دراز اجنبی زمین کا ذکر ملتا ہے۔ چائنیز شاعری میں اس زمین کو فیوزینگ لکھا گیا تھا۔ جس کا مطلب ہے آؤٹ آف دس ورڈ، اس دنیا سے باہر کی کوئی جگہ۔ شاعر نے لکھا کہ مشرقی سمندر کے مشرق میں فیوزینگ کے ساحل ہیں۔ اگر وہاں لینڈ کرنے کے بعد مشرق کی طرف پانچ ہزار کلومیٹر کا مزید سفر طے کیا جائے تو ایک اور سمندر آ جاتا ہے جو نیلے رنگ کا ہے، بہت پھیلا ہوا ہے اور لا محدود ہے۔ ہو سکتا ہے یہ فیوزینگ امریکہ ہی ہو کیونکہ برعظم امریکہ چین کے مشرق ہی میں ہے اور اسے پار کر کے ایک اور سمندر یعنی بحر اوکیانوس، اٹلینٹک اوشن واقعی شروع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح 458 میں ایک افغان بدھ بکشو ہوئی شین نے چین سے اپنے چار ساتھیوں کے ساتھ مشرق کی طرف سفر شروع کیا۔ وہ چالیس سال ایک اجنبی سرزمین میں رہ کر واپس آیا جسے اس نے بھی قدیم چینی روایات کے مطابق فیوزینگ کا ہی نام دیا۔ اس نے اپنا سفرنامہ بھی لکھا جس میں وہاں کے حالات لکھے۔ ہوئی شین کے پانچ سو برس بعد شمالی یورپ کے وائیکنگز قبائل بھی امریکہ پہنچے۔ اور جس جگہ آج کینیڈا ہے وہاں انہوں نے نیو فاؤنڈ لینڈ کے علاقے میں اپنی بستیاں بھی قائم کی تھیں۔ ان بستیوں کے موڈلز آج بھی وہاں موجود ہیں۔ چینیوں اور وائیکنگز کی طرح کچھ مسلمان بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ بھی دسویں صدی میں سپین کے عموی حکمران عبد الرحمن سوئم کے دور میں امریکہ پہنچے تھے۔ بلکہ انہوں نے تو وہاں آبادیاں بھی قائم کی تھیں، مساجد بنائیں تھیں اور اسلام کی تبلیغ بھی کی تھی یہ ان کا دعویٰ ہے۔ ہندووں کے بھی ایسے ہی دعوے ہیں کہ ان کے دیوتاؤں کو نیٹیو امریکنز بھی پوجھتے تھے۔ یعنی ان کے خیال میں کبھی انڈیا سے کوئی ہندو وہاں پہنچا تھا، امریکہ گیا تھا۔ اسی وجہ سے قدیم امریکی قبائل انہی جیسے خداوں کو پوجھتے تھے۔ تو دوستو اس طرح دعوے تو اور بھی بہت سے ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ دعوے ٹھیک ہوں یا غلط اس سے کوئی فرق نہیں مڑھتا۔ فرق اس چیز سے پڑھنا تھا کہ اگر کسی نے اس جزیرے کو اس دنیا کو دریافت کیا اور وہ صحیح سمجھا کہ یہ ایک نئی دنیا ہے۔ اور اس نے اس نئی دنیا کا پرانی دنیا سے رابطہ قائم کیا ہو، لوگوں نے آنا جانا شروع کیا ہو۔ تو دوستو یہ رابطہ نہ تو چینیوں کی دریافت سے ممکن ہوا، نہ بدھ بٹھان کے سفر سے، نہ ہی کسی مسلم یا ہندو جہازران کی مہمجوئی سے دونوں دنیاوں میں رابطے قائم ہوئے اور اسے صحیح سمجھا گیا۔ دونوں جگہ جو اجنبیت ہزاروں برس سے پرانی دنیا اور نئی دنیا میں جو اجنبیت موجود تھی ہزاروں برس سے وہ موجود رہی۔ پرانی دنیا کے لوگ یہی سمجھتے رہے کہ یورپ اور افریقہ کے ساحلوں پر دنیا ختم ہو جاتی ہے اور امریکی قبائل بھی یہی سمجھتے تھے کہ ان کے ساحلوں سے آگے پانی ہی پانی ہے اور کچھ بھی نہیں۔ آنکھ اوجل، پہاڑ اوجل کی طرح یہ دوریاں ہزاروں سال اور بھی قائم رہ سکتی تھی لیکن پھر یہ ہوا کہ پندروی صدی آگئی، 15 سینچری۔ اس صدی میں انٹرنیشنل پاور ڈائنامکس میں طاقت کے عالمی کھیل میں ایک ایسا شفٹ آیا کہ اس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ پرانی دنیا کا انسان اور خصوصاً یورپ کا انسان اتنا مجبور ہو گیا کہ اسے اپنے کمفرٹ زون سے اپنی جغراف یہی حدود سے باہر نکل کر نئے راستے اور نئی زمینیں تلاش کرنا پڑی۔ یہ بدلاؤ، یہ شفٹ مسلم فاتحین کی وجہ سے آیا تھا۔ یہ شفٹ کیا تھا؟ تو مائی کیوریس فیلوز ہوا یہ کہ یہ پرانی دنیا جسے نیٹیو امریکنز پچیس ہزار سال پہلے چھوڑ کر آئے تھے۔ وہاں پندروی صدی سے پہلے تک یورپ ایک بڑی طاقت تھی، ایک ڈامیننٹ فورس تھی۔ یورپ کا رومن امپائر سینکڑوں برس تک دنیا کی واحد سپر پاور رہا تھا اور ایشیا کے کئی علاقوں تک اس کی حکومت قائم رہی تھی۔ لیکن رفتہ رفتہ رومن امپائر کمزور ہوتی چلی گئی اور آخر میں اس کی آخری علامت بیزنٹائن امپائر ہی باقی بچی تھی۔ یہ امپائر بھی کیا امپائر تھی؟ محض ایک شہر قسطنطنیہ تھا جسے پرانے وقتوں کی یاد میں اور طاقتور دیواروں کے آسرے پر ابھی امپائر یا سلطنت کہا جاتا تھا۔ پھر یوں ہوا کہ چودہ سو تریپن فورٹین ہنڈرڈ ففٹی تھری میں رومن امپائر کی آخری نشانی کو ترکوں نے نیستو نابوت کر دیا۔ نوجوان ترک سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ کو فتح کر کے رومن امپائر کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیا۔ شہر کا نام بھی قسطنطنیہ سے بدل کر استمبول رکھ دیا گیا۔ پندروی صدی میں یورپ کی طاقت مر گئی تھی اور اب وہاں صفے ماتم بچ چکی تھی۔ کیونکہ قسطنطنیہ صرف ایک اہم فوجی اڈا ہی نہیں تھا بلکہ یورپ کا ایک مقدس شہر بھی تھا۔ یہ آرثوڈوکس عیسائیت کا مرکز تھا۔ اسے رومن امپائر کے پہلے مسیحی شہنشاہ کونسٹنٹائن نے آباد کیا تھا۔ کونسٹنٹائن نے یہاں ایک شاندار چرچ ہے گیا صوفیہ بھی تعمیر کروایا تھا۔ اس لیے پورے یورپ کے عیسائی اس شہر سے خاص عقیدت رکھتے تھے۔ لیکن عقیدت کے علاوہ اس شہر کی ایک اور اہمیت بھی تھی۔ کیونکہ یہ شہر ایشیا اور خاص طور پر چین سے یورپ کی تجارت کی ایک لائف لائن تھا۔ سینٹرل ایشیا کی منڈیوں سے چین کا ریشم، مسالاجات، قیمتی پتھر، سونا، چاندی اور نا جانے کیا کیا کچھ اسی راستے سے یورپ آیا کرتا تھا۔ اب قسطنطنیہ ترکوں کے ہاتھوں میں چلے جانے سے یہ راستہ بند ہو گیا۔ اس شکست سے یورپ کے لوگ معاشی اور روحانی دونوں طرح سے ایک عذیت میں مبتلا تھے۔ معاشی طور پر یوں کہ تجارتی راستے بند ہونے سے یورپ میں روزگار کے مواقع بہت کم ہو گئے تھے۔ لوگ غریب ہونے لگے تھے اور اس حد تک غریب ہونے لگے تھے کہ کھانے پینے کے لالے پڑ گئے تھے۔ بھوک سے مجبور لوگ اپنے بچوں کو گندگی کے ڈھیر پر پھینک جاتے تھے۔ کسان خودکشیاں کرنے لگے تھے یا سود پر کرز لے لے کر ایک غلامانہ سی زندگی گزارنے پر مجبور تھے۔ پھر دوستو یوں بھی ہونے لگا کہ بھوکے ننگے لوگ اپنی جانیں بچانے کے لیے لوٹ مار پر اتر آئے۔ کچھ ہی عرصے میں جرائم اس حد تک بڑھ گئے تھے کہ یورپ کی گلیوں میں پیدل چلنے والے اپنی نگاہیں زمین کے بجائے آسمان کی طرف اٹھا کر رکھتے تھے۔ وجہ یہ تھی کہ گھروں میں چھپے مجرم کھڑکیوں سے پتھر گرا کر راہ چلنے والوں کے سر کو چل دیتے تھے۔ اور پھر ان لاشوں کے کپڑوں سے جو ہو سکتا چُرا لیتے تھے۔ چنانچہ خیریت اسی میں تھی کہ سر اٹھا کر دیکھ بھال کر چلا جائے۔ دولتمند لوگوں نے تو گارڈز رکھ لیے تھے لیکن عام لوگ سر عام مر رہے تھے۔ سرکاری محافظ بھی اس صورتحال میں بے بس ہو چکے تھے۔ تو دوستو یہ تو یورپ کی معاشی تباہی تھی جو کہ کسٹنطنیہ کے چھن جانے سے اور تجارتی راستے بند ہونے سے یورپ پر نازل ہوئی تھی۔ دوسری تباہی روحانی تھی۔ یورپ کے کٹر مذہبی عیسائی سمجھ رہے تھے کہ یورپ جو کہ کرسٹینٹی کا گھر تھا اس کے علاقے ایک ایک کر کے مسلمانوں کے قبضے میں جا رہے ہیں۔ تو اب ان لوگوں کا خیال تھا کہ یہ عیسائیت کے لیے ایک مشکل وقت ہے۔ مسیحی علاقے روز بروز کم ہو رہے ہیں اور جغرافی کے اعتبار سے گھٹ رہے ہیں۔ انہیں لگتا تھا کہ اگر یوں ہی سلسلہ جاری رہا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ کرسٹینٹی ہی ختم ہو جائے یا اس کی طاقتور حیثیت ختم ہو جائے۔ تو یہ وہ وجہات تھیں جن کی بنیاد پر یورپینز کو ان کے مذہبی اور تجارتی طبقے کو ایک نئی دنیا کی تلاش تھی۔ لیکن ایک ایسی دنیا انہیں بھلا کہاں مل سکتی تھی۔ وہ تو نہیں جانتے تھے کہ ان کے مغرب میں بس چار پانچ ہزار کلومیٹر کے فاصلے پر ایک ایسی دنیا موجود ہے۔ جس کا رقبہ اس پوری دنیا کے رقبے کے تقریباً برابر ہی ہے اور جو قدرتی وسائل، سونے، چاندی، تیل وغیرہ سے بھی مالا مال ہے۔ انہیں تو صرف اس دنیا کا پتا تھا جس میں مشرق کی سندھ سفر کر کے چین اور جاپان تک پہنچا جا سکتا تھا۔ ان دونوں ملکوں یعنی چین اور جاپان کا ذکر ان دنوں یورپ کے ایک ایک گھر میں ہو رہا تھا۔ وہ بھلا کیوں؟ وہ اس لیے کہ مارکو پولو کا سفرنامہ اب ہر جگہ یورپ میں پہنچ چکا تھا۔ مارکو پولو نے چین کو کہتے اور جاپان کو سی پانگو لکھا تھا۔ جاپان کے بارے میں اس نے لکھا تھا کہ یہاں شاہی محل کی چھتیں سونے کی ہیں، دروازے اور کھڑکیاں بھی سونے سے سجے ہوئے ہیں اور اکثر کمروں کے فرش پر سونے کی دو دو انچ موٹی پلیٹس لگی ہیں۔ اس طرح اس نے چین اور اس کے منگول حکمران قبلائی خان کی دولت کے قصے بھی بڑا چڑھا کر مبالغہ آرائی سے بہت اگزیجریشن سے پیش کیے تھے۔ اگرچہ مارکو پولو کا سفرنامہ کم از کم ڈیڑھ سو سال پہلے کا لکھا ہوا تھا لیکن ان برے حالات میں اب غریب یورپینز کے لیے مارکو پولو کا سفرنامہ ہی امید کی واحد کرن تھا۔ تو یہ مارکو پولو کا سفرنامہ یورپی نوجوانوں میں تحریک پیدا کر رہا تھا کہ وہ کسی طرح چین اور جاپان تک پہنچیں، کوئی راستہ تلاش کریں اور وہ دولت حاصل کرنے کی کوشش کریں جس کی کہانیاں مرچ مسالہ لگا کر مارکو پولو نے لکھی تھی۔ مگر مسئلہ یہ تھا کہ زمینی راستہ تو اب ترکوں نے بند کر دیا تھا۔ دوسرا راستہ میڈیٹرینین سی کے پار مصر سے ہوتا ہوا جاتا تھا۔ یہ راستہ بھی جیسا کہ آپ نقشے میں دیکھ رہے ہیں مملوکوں کی مسلم سلطنت کے قبضے میں تھا۔ ویسے بھی پورے میڈیٹرینین سی میں بہیرہ روم میں مراکش سے مصر تک چھوٹی بڑی اسلامی ریاستیں قائم تھیں جو یورپی تجارتی جہازوں پر حملے کرتی رہتی تھیں۔ یورپ کو وہاں سے بھی کوئی سیف پیسج، کوئی محفوظ راستہ نہیں مل سکتا تھا۔ یوں یورپ ایک طرح سے مسلمانوں کے محاصرے میں آ گیا تھا۔ ایک اور راستہ جو بارٹولومیو ڈیاز جیسے مہنجوں نے دریافت کیا تھا، افریقہ کے گرد گھوم کر ایشیا پہنچنے کا تھا۔ لیکن یہ راستہ بہت طویل تھا، بہت لینتھی تھا۔ ایک طرفہ راستہ بھی مہینوں میں تیہ ہو پاتا تھا۔ اب یورپینز کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ایشیا پہنچنے کے لیے کون سا راستہ اختیار کریں جو ان کے مفاد میں بھی ہو اور مختصر بھی ہو تاکہ وہ اس راستے سے ایشیا پہنچ کر تجارت کریں اور اپنی غربت کا خاتمہ کر سکے۔ اس مایوسی کے عالم میں ایک غیر معروف اطالوی جہازران سامنے آیا۔ اس نے یہ دعویٰ کر دیا کہ اسے ایشیا میں چین اور جاپان جانے کا سب سے مختصر راستہ معلوم ہے۔ یہ اس کے خیال میں ایسا راستہ تھا جو بالکل سیدھا، سٹریٹ، ایٹلینٹک اوشن یعنی بحر اوکیانوس کو پار کرتے ہوئے تیہ ہوتا تھا۔ اور اس راستے میں کوئی بڑا ملک ان کے لیے خطرہ بھی نہیں بن سکتا تھا۔ یہ بہت بڑا دعویٰ تھا جو یورپینز کی قسمت بدل کر رکھ سکتا تھا۔ یہ دعویٰ کرنے والا ماؤدوان کرسٹوفر کولمبس تھا۔ اٹلی کے شہر جنیوہ سے تعلق رکھنے والا کولمبس اپنی زندگی کا بڑا حصہ سمندروں میں گزار چکا تھا۔ یہ بھی اپنے دور کے باقی نوجوانوں کی طرح مارکو پولو کے سفرنامے سے بہت متاثر تھا۔ اس کا دعویٰ تھا کہ وہ سورج اور چاند ستاروں کی مدد سے راستے تلاش کرنے کا ماہر ہے۔ اس دور میں پڑے لکھے لوگ اتنا تو جان چکے تھے کہ زمین گول ہے۔ کولمبس بھی یہی سمجھتا تھا اس لیے اس کا آئیڈیا تھا کہ چونکہ دنیا گول ہے اس لیے اگر یورپ سے مغرب میں بھی سیدھا سفر کیا جائے تو بس کوئی چار ساڑھے چار ہزار کلومیٹر کے فاصلے پر سیپانگو یعنی جاپان آ جائے گا۔ جاپان کا مختصر راستہ مل گیا تو سمجھو چین بھی مل گیا ایشیا پورا ہی مل گیا۔ کولمبس کے خیال میں ایشیا کا مل جانا ایسا تھا جیسے کسی سونے کی کان کا پتہ مل جانا۔ جہاں سے جتنا چاہو سونا اٹھاؤ اور یورپ میں لے آؤ۔ لیکن کولمبس کا خواب صرف سونا اور دولت ہی نہیں تھا۔ وہ خود کو کرائیسٹ بیرر بھی کہتا تھا۔ دراصل مسیحی تاریخ میں کرسٹوفر نامی ایک شخص کی لیجنڈ مشہور تھی جس نے جیسیس کرائیسٹ کو اپنی کمر پر بٹھا کر دریا پار کروایا تھا۔ اس کرسٹوفر کو کرسچن ورڈ میں کرائیسٹ بیرر کے نام سے یاد کیا جاتا تھا۔ تو اس جہازران کرسٹوفر کولمبس کا بھی خواب تھا کہ جیسے تاریخ کے اس لیجنڈری کردار کرسٹوفر نے جیسیس کرائیسٹ کو دریا پار کروایا تھا۔ وہ بھی عیسائیت کی ڈوبتی کشتی کو پار لگائے گا۔ اس کے خیال میں ایسا اس طرح ممکن تھا کہ عیسائیت کے پھیلاو کے لیے ایک نئی دنیا تلاش کی جائے جہاں رومن امپائر کی طرح ایک عظیم کرسچن امپائر قائم کی جائے۔ تو یوں دوستو یورپ کو سونے سے مالا مال کرنے اور ایک کرسچن امپائر قائم کرنے کا خواب لیے۔ کرسٹوفر کولمبس یورپین درباروں کی خاک چھاننے لگا۔ وہ اٹلی سے پرتگال گیا، پرتگال سے انگلینڈ گیا۔ ہر جگہ اپنے مغرب کی طرف سفر کے آئی ڈی اے کو پیش کرتا رہا اور انویسٹمنٹ حاصل کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ اب یورپ کے تو ان دنوں برے حال تھے، غربت سے پہلے ہی ان کی کمر ٹوٹی ہوئی تھی۔ اور بھی وجوہات تھیں لیکن واقعہ یہ تھا کہ کسی بادشاہ یا ملکہ نے اس کی مدد کرنے کی حامی نہیں بھری۔ کولمبس ڈٹا رہا اور اس نے اپنا آئی ڈیا نہیں چھوڑا۔ چودہ سو پچاسی، فورٹین ہنڈرڈ ایٹی فائیو میں وہ سپین پہنچا۔ اس وقت سپین پر فریڈنٹ سیکنڈ اور کوئن ایزابیل کی حکومت تھی۔ سپین میں کولمبس سات سال تک ملکہ سے ملنے کی کوشش کرتا رہا۔ لیکن ملکہ کے پاس ملاقات کا وقت نہیں تھا۔ کیونکہ بادشاہ اور ملکہ اس وقت سپین سے مسلمانوں کو نکالنے میں مصروف تھے۔ آخر جب چودہ سو اکانوے، فورٹین ہنڈرڈ نائنٹی ون میں سپین میں مسلمانوں کا آخری گڑھ غرناطا بھی شکست کے قریب تھا تو ملکہ نے کولمبس کو اپنے دربار میں بلا لیا۔ کولمبس نے ملکہ سے اپنا آئی ڈیا شیئر کیا اور اسے یقین دلایا کہ اس کا پلان ایک سپر پلان ہے جو ہر صورت کامیاب ہو گا۔ اس نے بتایا کہ جن زمینوں کو وہ دریافت کرنے جا رہا ہے یعنی چین اور جاپان وہاں سے اتنا گولڈ، اتنا سونا آئے گا کہ سپین مالا مال ہو جائے گا۔ یہی نہیں بلکہ ایشیا کی جن نئی زمینوں پر کولمبس جائے گا اس نے کہا کہ وہاں کے لوگوں کو عیسائی بنانا آسان ہو گا اور پھر سپین کی حکومت ایک کرسچن امپائر وہاں تک پھیل جائے گی۔ ملکہ ایزابیل نے کچھ لالچ میں اور شاید کچھ مذہبی جذبات کی راو میں بہ کر کولمبس کو اس بحری سفر کی اجازت اور مالی مدد فراہم کرنے کا اعلان کر دیا۔ سپین کے دربار میں کولمبس کو پہلی کامیابی مل گئی تھی لیکن ملکہ ایزابیل نہیں جانتے تھی کہ جس کولمبس کی باتوں پر وہ یقین کر رہی ہے وہ اس سے ایک دھوکہ کر رہا ہے۔ صرف ملکہ ہی سے کیوں کولمبس نے تو ان ملاہوں اور عملے سے بھی دھوکہ کیا جو اس کے شریکے سفر ہونے والے تھے۔ یہ دھوکہ ایسا دھوکہ تھا جس کی وجہ سے ان سب لوگوں کی زندگیاں خطرے میں پڑ گئی تھیں۔ وہ دھوکہ کیا تھا؟ کولمبس کے سفر میں اس کے ساتھیوں نے اسے قتل کرنے کا پروگرام کیوں بنایا؟ عطالوی جہازران ایشیا پہنچنے کے جنون میں اپنے عملے سے کیا کیا وعدے کرتا رہا؟ یہ سب آپ کو دکھائیں گے لیکن ہسٹری آف امریکہ کی دوسری قسط میں جو آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں۔ امریکی تاریخ کے ایک ناقابل فراموش صدر کی بائیوگرافی کی پہلی قسط یہاں دیکھئے اور دوسری یہاں۔ موسیقی